بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئینہ دکلتر چینل سے میں ہوں آپ لوگ کے ایک چوٹا سا سوشل ورکر اسخر چیما آئینہ دکلتر کا مقصد یہ ہے معاشرے کی اکاسی کرنے نظرین سکرین پہ جو نمبر دکھائی دے رہے یہ میرا وٹس اپ کا نمبر ہے جو بھی جہاں بھی کوئی بھی مستوحہ میں بولا سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں جو میں نے لنک دیا ہے اس ہاندان کا میں نے پہلے بھی ویڈیو بنایا تھا یاسمین کا آپ لوگوں نے اگر پیس بک پہ مجھے دیکھنے تو آپ لوگوں نے نیچے جا کے وہ پرانی والی ویڈیو دیکھا ہے اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو بھی آپ نیچے جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر کسی اور کے پیچ پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے میرا چینل وزٹ کر کے اور ان کی پرانی والی ویڈیو دیکھیں تو میں نے جواب دینا ہے اقرار الحسن بھائی کو اقرار الحسن بھائی آپ نے تو خوب وہ دوبارہ جو آپ نے جواب دیا ہے اور جو ویڈیو آپ نے بنائی ہے ان خاندان کا آپ نے تظلیل کیا ہے کن الفاظوں سے آپ نے کی ہے اس کا جواب میں آج آپ کو دے رہا ہوں یہ میں پتان ہوں میں آپ کو زبان دیتا ہوں شروعات میں میں آپ کو یہ زبان دیتا ہوں یہ ویڈیو دو گھنٹے تک جائے گی اگر کسی نے یہ دیکھنا ہے تو دیکھ لیں نہیں دیکھنا ہے تو یہ بالخصوص صرف میں اقرار الحسن کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں میں اقرار الحسن آپ کو کلہ چیلنج دیتا ہوں کلہ پوری پاکستان کی الیکٹرانکس میڈیا سوشل میڈیا کہیں ایک پلیٹ پام پہ بلائیں میں خود آوں گا میں اسخر چیما خود آئے گا آپ بھی آو گے اور جو آپ کی جو ٹیم کے بندے ہیں بلال، ابزال، بشرا آپ خود جانتے ہیں میں ان کے ساتھ کام کر کے وہاں سے نکلا ہوں ٹھیک ہے آپ یہ بات جانتے ہیں خوب جانتے ہیں آپ نے بھی میرے ساتھ بلال کے موبال پہ کامپرنس پہ جو بات کی ہیں اور آپ نے جو بات کی تھی وہ آج تک مجھے یاد ہیں اقرار بھائی آپ نے ان تین بھائیو ان تینوں کو بلانا ہے بشرا، ابزال، بلال ان تینوں کو آپ نے بولانا ہے ایک پلیٹ فارم پہ اور ریکارڈنگ ویڈیو نہیں پوری لائپ ویڈیو میں دھاوی سے کہتا ہوں کہ آپ پر میں ثبوت کے ساتھ کچھ میرے پاس کچھ ایویڈنس ہیں کچھ ایسے ایویڈنس ہیں کہ وہ میں ثبوت کے ساتھ پوری لائپ ویڈیو میں دکھاتا ہوں اب اس ویڈیو میں میں آپ کی جو پوری ٹیم ہیں غور سے یہ ویڈیو دیکھیں آپ لوگوں نے برپور یہ ویڈیو دیکھنے ہیں دو گھنٹے تک یہ ویڈیو جائے گی کوئی دیکھتا ہے تو دیکھنے دیں نہیں دیکھتا ہے تو اقرار آپ تو بلکل بیٹھ کے یہ ویڈیو دیکھیں اقرار بھائی آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ انہوں نے کلیجی لگا کے وہ خون والی جو بات کر رہے تھے کہ یہ آنکو میں خون جو اس کے آتے ہیں یہ کلیجی لگاتے ہیں بکرے کی کلیجی سے تو اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں لیکن جو میں نے چیلنج دیے اس کا آپ مجھے برپور جواب دو کہ جب بھی مجھے بولانا چاہتے ہو میرے ویڈس اپ پہ مجھے کال کرے پوری میڈیا کو بولائے کلیجی لگاتے ہو اگر ان میں کوئی غلطی نکلی ان میں اس کی طرف سے میں پوری میڈیا کے سامنے میں پٹانو زبان دیتا ہو یہ ناک زمین پہ رگڑوں گا اگر اس میں غلطی نہ نکلی اور میں نے آپ کے دو تین بندے ہیں ان کا اور آپ کا کچھ ثبوت دیا تو آپ ناک نہ رگڑو یار آپ نے بہت اچھے کام بھی کی آپ ناک نہ رگڑو ان کو اپنا پیسے واپس دے دو ناظرین آگے چلتے ہیں پروگرام شروع کرتے ہیں اور اقرار کو اس پٹان کا کلہ چیلنج ہے کلہ چیلنج کلہ چیلنج دیتا ہو اقرار آپ نے مجھ سے کونٹیک کر کے پوری میڈیا کے سامنے یہ بات لانا ہے یہ آپ لوگوں کو کچھ حقائق دکھانا چاہتا ہو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے دوائیاں ہیں یہ آپ لوگ دیکھیں ہمارا کیمرہ میں ساتھ دوسری طرف آ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اقرار کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹے اس شاپر میں جو دوائیاں ہے اب میں اس ویڈیو میں سب کچھ دکھا بھی نہیں سکتا ہوں لیکن یہ سارے چیزیں یہاں پر پڑے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رپورٹس یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دوائیاں یہ یہ ہاں شاید آئیے کمیرہ میں ساتھ بیٹی ہے شاید اقرار بھئی ایسا بھی ہو سکتے ہیں میں اپنے پیسے لگا کے دکان پہ گیا تھا اور یہ خالد ڈبے اٹھا کے وہاں سے لے کر آئے ہیں جیسے بقول ہے آپ کہہ رہے کہ بکری کا کھلیجہ شاید آپ میرے اوپر بھی الزام لگاؤں کہ یہ کہیں دکان سے ڈبیوں وغیرہ لے کر آئے ہیں ناظرین ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی چلتی رہی گی اور ساتھ ساتھ میں جو لیپ کے ڈاکومنٹس ہیں جو فوٹو ہیں وہ بھی ساتھ میں ایک سائٹ پہ چلتے رہیں گے آتے ہیں ان کے طرف اقرار بھئی آپ سن لیں آپ نے ایک بات کیا تھا وہ آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ آپ نے اس بہن کی تظلیل کی ہیں آپ نے اس قوم کی بیٹی کی تظلیل کی ہیں آپ لوگ سنیے یہ کہہ رہے کہ اس کا گینگ ریپ ہوا تھا یہ دیکھئے یاسمین سے ہونے والی پہلی ملاقات میں ہمیں تو یاسمین کی ماں نے یہاں تک بتایا تھا کہ یاسمین کو ایڈز جیسا موزی مرض ہے اور اسے یہ بیماری ایک گینگ ریپ کے نتیجے میں لگی ہے اقرار بھئی آپ نے یہ سن لیا نا سب سے پہلے تو آپ کو شرم آنا چاہیے کہ آپ نے ایک بہن کی عزت کو تار تار کے کیوں آپ نے ہی اس بات کو سکرین پہ کیوں لیا ایک کسی کی پرائیویسی کو سکرین پہ کیوں لے کر آیا آپ نے اور آپ کی اسی کی بات کی وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں نا آپ نے جو یہ بات کی نا گینگ ریپ کی تو اس کا عزالہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کی اسی کی بات کی وجہ سے ان کے ساتھ آج ہو کیا رہا ہے اور باقی پرگرام کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور سلام کیا سوچا آپ نے کس بات کا میں نے میسیج کی ہے وارسل پر ایڈیو میسیج کی ہے وہ آپ سن لیں پھر مجھے وائیس میسیج میں ہی ریپلائی دی لیں تو آپ ابھی جب آپ ابھی بات کر لیں ابھی میں اس وقت اکیلی بیٹھی ہوں میں نہیں سن سکتی تھی کیونکہ میرے پاس میرے گھر والے تھے تو آپ ابھی بتا دیں نا آپ نے کیا میسیج آپ نے وہ سینڈ کی ابھی مجھے بتایا تو آپ کے بعد میسیج میرے ہے نا وہ آپ سن لیں سائیڈ پہ ہو کے نہیں میسیج کو چھوڑے نا آپ ابھی بتا دیں جو آپ کے ریکوئرمنٹ ہے آپ ابھی بتا دیں نا ابھی بتانے میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے نہیں پھر میں نے آپ کو میسیج سنا بھی ہے آپ نے پھر بھی آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے نہیں سنا ہے تو بتانے میں کیا حرج ہے آپ کی اتنی کولے آگی میرے خالق پچیس تیس کولے آپ کی آگی کر رات کی آپ مجھے کول کرنے لگے نا کل رات کی تو کتنی آپ کی کولے آگئی ہیں ایک کول تھا آپ کی آئی نہیں ہے تو آپ ابھی مجھے بتا دیں آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں ڈیل کرنا چاہتے ہو ڈیل کرنا چاہتے ہو ہاں ڈیل کرنی ہے تو آپ ویڈیو کار کریں میں آپ کو دیکھ لیتی ہوں تو آپ ڈیل کر لیں ٹھیک ہے میں ویڈیو کار کر دیتا ہوں ہاں کریں ناظرین آپ لوگوں نے سنا اقرار بھائی گینگ ریپ کا الفاظ اس کی جو حرکت ہیں آپ کی اسی حرکت کی وجہ سے آج ان کو یہ ویڈیو کھول جو آ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں اسلام علیکم اسلام جی بولیں آپ نے کہا کہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ نے دیکھ لیا میں نے بھی آپ کو دیکھ لیا دیکھ لیا آپ نے مجھے تو اپنی ڈیمارڈ بتا ہے نا آپ نے ڈیمارڈ میسیج ہوتی ہے آپ بولے نا جو بورڈ رہے تھے ابھی تو آپ سامنے سامنے آئے ہم لوگ تو بات کریں آپ ہیلپ تو کرنا نہیں چاہتے آپ تو ڈیل کر رہے ہیں نا تو ڈیل کی بات کریں تو ڈیل میں نے آپ کو سینڈ کر لی آپ ڈیل میں کتنے پیسے دے رہے ہیں کیسے دے رہے ہیں آپ آپ میرے گھر پہ آکے دے رہے ہیں یا میرے اکانٹ میں ڈلوارہے ہیں یا کسی جگہ پہ دے رہے ہیں وہ بتائیں کیونکہ مجھے تو یقین ہو نا بھی واقعہ آپ سچ کہہ رہے ہیں مجھے کے پتہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ بوٹ رہے ہیں میں پچاس ہزار تک دے سکتا ہوں میں پچاس ہزار تک دے سکتا ہوں نہیں پچاس ہزار کیسے دیں گے میرے گھر پہ آکے دیں گے یا وہ پچاس ہزار کسی جگہ پہ آپ دیں گے یا میرے اکانٹ میں وہ آپ دے کریں کیا کچھوں کس چیز کے پچاس ہزار دیں گے وہ آپ دے کریں نہیں تو پچاس ہزار میری بیٹی کی ڈیلیشن کا دیں گے یا آپ کسے ڈیل کر دیں گے وہ آپ دیکھ رہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں اللہ اللہ وہ آپ دیکھ رہیں گے کہ آپ کیسے چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کو کس چیز کی آپ ڈیل جو کر رہے ہیں وہ کس چیز کی کر رہے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مجھے بتا دے ابھی تو میں اکیلی ہوں تو آپ مجھے صاف الوازوں میں بتا دیں میں آپ کو پچھتا دوں گا اس کے بجرے مجھے آپ چاہیے میں چاہیے کہاں پہ ہاں جی کیسے چاہیے وہ جگہ میں بتا دوں گا جگہ کہاں وہ میں بتا دوں گا جب آپ ہاں کریں گے وہ کس لی چاہیے دیکھیں نا آپ نے میری بیٹی لئے آپ نے مجھے بلانا ہے کہ کچھ اور مسئلہ ہے تو اپن کر دے ابھی میرے پاس کوئی ہے تو نہیں ہے جو آپ کھچ کھچا رہے ہیں آپ بتا دے آپ ہے یا میں ہوں تو وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو پچھتا دے دوں گا لیکن اس کے بلدے مجھے آپ چاہیے تو کیا کرنا ہے آپ نے میرے ساتھ وہ تو بتا دیں ابھی کوئی ہے جس سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے میں اکیلی ہوں ڈر کے میں کیوں ڈروں گا میں ڈیل کر رہا ہوں ڈیل میں ڈر نہیں کیا بات ہے مجھے آپ چاہیے مومنٹ پہ کروں گا کیسے ہو کیسے ہو کیسے ہو میں کیسے ہو کس چیز کی ڈیل ہو رہی ہے آپ کی آپ کی آپ کیا کر رہے ہیں میں تو آپ کو بتا ہوں گا آپ کس چیز کی ڈیل کر رہے ہو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اکرار سحسن کا نام میں ہمیں ہی دوں بدنام کرتے جا رہے ہیں واہ بھائی بڑا سیاڑا بن رہے ہیں اکرار کا نام بدنام کر رہے ہیں اور یہاں پر اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے چاہیے آپ تو عجیب آدمی ہیں یار ملتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو میں اب آتے ہیں ماجی سے کچھ سوالات کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ میں تصویریں بیچ چل رہے ہیں کہ کس لیب سے انہوں نے ایکسرہ کرائے ہیں لیبارٹری کے لیے گئے ہیں لیکن اکرار بھائی آپ کے انہی الفاظ نے یارج ان کو لوگ کہتے ہیں کہ پچاس ہزار روپے لیں اس ماجی کو کہتے ہیں اور مجھے آپ چاہیے یہ سارا کریڈٹ آپ کی طرف ہی جاتے ہیں ماجی آپ مجھے بتائیں کہ ویڈیو چل رہے سکرین پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو خطیب کے پاس گئی ہو اور اس کو یہ آپ کہہ رہے ہو کہ میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے اس کے حوالے سے آپ نے کچھ بات کر رہی ہے ایک اتنی اللہ کی پیارے ولی ہیں جو میری بیٹی بھی ٹھیک ہو گئی ہمیں ملوی گئے ہیں اور اس طرح کا ٹیم دیا میں تو سب لوگوں سے ایک ماہ ہاتھ بن کر رکست کر رہی ہے آپ اپنے بچے لے کے آئیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میری بیٹی یاسمین لیتے رہے آپ نے پاؤں بھی کھڑی ہے ان کے بچے بھی ایسا ٹھیک ہو کے کھڑے ہو گئی ہاں خطیب کے پاس میں گئی تھی میرے پاس یاسر شامی آیا تھا ڈیلی پاکستان جس کی وہ ویڈیو لیف چلی تھی وہ ابھی بھی آپ لوگ سب دیکھیں ایک منٹ اچھا یہ اقرار نے کہا تھا کہ انہوں نے کھلیجی لگا کے یہ خون نکال رہے یہ سارا سب کچھ پیکے اقرار بھئی یاسر شامی جب اس گھر میں آیا تھا اور انہوں نے بار بار یہ الفاظ بار بار یہ کہہ رہے کہ براہ راز وہ آپ لوگ سنیے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزمان یاسر شامی آپ کے خطرت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائف اس وقت موجود ہیں ہم لاہور کے ایک ایسے غریب گھرانے میں جس کو آپ دیکھیں گے تو یقین کیجئے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسوں آ جائیں گے یہ بچی ہے جس کا نام ہے یاسمین پندرہ سال اس کی عیز ہے جب یہ روتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کی بجائے خون نگلتا ہے میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے اور ماں کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کیمرے پہ براہ راز دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے چار سال سے یہ اس خوفناک بیماری میں مقتلہ ہے نہ کوئی ڈاکٹرز اس بیماری کو سمجھنے کے لیے جو ہیں تیار ہیں یہ آپ لوگ سن رہے ہیں اس میں یاسر شامی کہہ رہے ہیں کہ یہ براہ رازی ویڈو چل رہے ہیں اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور دوسری بات اس کو میں توڑا سا زوم بھی کرتا ہوں یہ ویڈیو کو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں یار مجھے سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ کلیجی کی کیا معاملہ ہے یہ جو اقرار بھائی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس نے کلیجی لگائے دی بکری کا کلیجی کی وجہ سے اس کے خون کی آنکھوں سے خون نکل رہے ہیں تو آپ لوگ میرا وائی سور چل رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں یہاں تو مجھے کوئی پائپ نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اس نے بکری کے کلیجی سے یہاں تک ہی کوئی پائپ لگایا ہو اور وہاں سے خون نکل رہے ہو اس سے خون نکل رہے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ دیکھیں یاسر شامی نے تو لائب ویڈیو چلائے تھا اس کے بعد اس کے بعد آپ کی جو ٹیم آئی تھی یہاں پر اس کے اوپر بھی میں آ جاتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ نے خطیب کا جواب دینا ہے وہی ہاں خطیب کا میں سب سے پہلے جواب دے رہی ہوں صبح ہم داس یارہ مجھے ہاں خطیب کے پاس پہنچے تھے تو رات کا ایک بچ گیا تھا جتنا ٹائم ہاں ہاں خطیب کے پاس موجود تھے میری بیٹی کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی جو میں نے بولا تھا وہاں وہ میں نے صحیح بولا تھا اس میں میں نے کچھ غلط نہیں بولا تھا جب میری بیٹی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو نیوز والا کے سامنے ہوتے میں ان کو بتاتے ہیں میری بیٹی کی طبیعہ خراب ہے جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں اس کی 24 آور طبیعہ خراب ہے میں اس کو کہتی اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں جب میری بیٹی وہاں ٹھیک تھی تو میں نے وہ جو وہاں خطیب کے سامنے بولا تھا وہ میں سچ بولا تھا کیونکہ اس وقت میری بیٹی ٹھیک تھی اور واف سے بھی ہم آ رہے تھے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں واف سے بھی ہم آ رہے تھے تو رستے پہ راول پنڈی سے پیچھے آپ کو بھی توڑا تفسیر میں بتانا چاہتا تو آپ بھی بعض دفعہ پروگرام کوئی اوپر چاپے کر دے ہیں کسی پیر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر چاپے کرتے ہیں اپنے خپیہ انپارمر کو بیچتے ہیں اور وہاں پر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن وہ پیر جو ہے نا وہ جالی ہوتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں ان کو ان سے دم کرواتے ہیں لاکھوں روپے لیتے ہیں آپ نے بھی یہ چاپے بہت سے زیادہ کی ہیں پیرو کا تو کام یہ ہے میں اس پیر کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا میں پیرو کی بات کروں جو دو نمبر پیر ہیں ان کی بات کروں ان کا کام تو یہی ہے اگر مریض ٹھیک ہے تب بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ بیمار ہو اگر ٹھیک ہو جائے وہ کہتے ہیں پیسو کی لوگوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں تو اس ٹائم تو مریض کو یہ پتہ چلتے ہیں کہ چلو میں تو ٹھیک ہو گئی تو اسی وجہ سے آپ بھی ان لوگ کے اوپر چھاپے کرتے ہیں اس کو بینے کاف کرتے ہیں ماں جی دوسری بات ویڈیو آپ لوگ یہ دوسرا ویڈیو دے کے جو پپٹی پٹی والا بات کر رہے ہیں دونر کے بات کروائیں گے پچیس لاکھ کی میری آپ کے ساتھ شرط ہے کہنا پچیس لاکھ تکی لونیشن آپ کو کروائیں گے پچیس لاکھ کے بعد جو کوئی پیسے ملتے ہیں اس میں آپ ہمارے ساتھ کیا ساتھ کریں گے پچیس لاکھ تکیں آپ میں دیکھتے ہیں پچیس لاکھ کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ کی ہماری تیع ہوگی کہ پچیسٹی پرسینٹ آپ اقرار کا ففٹی ففٹی کا میں یہ معاملہ ہے پہلے ہمارے ساتھ بہت بڑا آتھ ہو گیا تھا جو اقرار حسن نے کیا جس کے پاس ایک کروڑ پیہ تفصیل میں وہ بعد میں بات کروں گے اور ہمارے گار بشرا شکیل جو ہے نا وہ ہمارے گار آئی تھی اور اس کے ٹیم آئی تھی جس کے نام بلال ہے اور سنی ہے اور ایک لڑکے کا اور نام ہے جس کا مجھے نہیں ابھی نام آ رہا بلال افزال ہاں بلال افزال اور سنی اور بشرا یہ ہمارے گار آئے تھے ان نے کہا جی آپ ہے ہم آپ کے بیٹی کی ویڈیو بنانے آتے ہیں ہمارا فیس بوک پیچ ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے جب ان کی بات ہوئی تھی ان نے کہا جی پچیس لاکھ ایک ویک کے اندر اندر ہم آپ لوگوں کو دیں گے اور ہم نے آفٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کاروبار یہی ہماری روٹی روز یہی ہمارا ذریعہ ہے تو جو ایک جن کے پچیس لاکھ کے جو اوپر ہوں گے تو آپ ہمارے ساتھ کیا تعاون کرو گے کیونکہ ہمارا بھی اسی پہ سرکر چلتا ہے اور ہم جو ہے نا کوئی انجو بنائی ہوئی وہ بھی اسی پہ چلتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ کیا کرو گے تو میں نے اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کی خاطر کیونکہ ہمیں تو جو پہلے ڈنیشن ہوئی تھی ہم نے کہا کہ پہنچی نہیں ہم اپنی بیٹی کے کیسے علاج کر رہتے ہیں میں نے ان کو کہا بھی ٹھیک ہے میں اگری ہوں جو پچیس لاکھ آپ ہمیں دے گئے جو اس کے اوپر ہوگے پیسے وہ ففٹی اس میں آپ کے ہیں جتنے بھی ہوگے تو ففٹی ہمارے میں اپنی بیٹی کا علاج کروانا چاہتی ہوں تو ماجی آپ نے اگر فار ایزمپل تیس لاکھیں پندرہ آپ کو پندرہ ان کو ملتے تو آپ پندرہ ان کو کیوں دے دیتے پھر پندرہ اس لئے ان کو دے دیتے اس لئے ان سے وہ بات کی تھی کیوں کہ پہلے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا اکرار رسن کے پاس ایک کروڑ دا سلاکھ رپیہ میری بیٹی کا تھا تو کیوں کہ ہمیں سارے نہیں ملے تھے تو ہم نے اس لئے یہ بات کی تھی چلے اگر ہمیں سارے نہ ملے تو عدد تو ملیں گے ففٹی ففٹی تو ملیں گے جس کا میں اپنی بیٹی کا علاج کروا سکوں وہ میں نے بات اس لئے کی تھی اچھا اور دوسری بات ماجی یہ جو فون والا معاملہ ہے وہ کہہ رہے کہ ان کی کال آئی تھی آپ کو کہ آپ آفیس آئیے اور ہم آپ کا یہ معاملہ حل کرواتے ہیں تو یہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد انہوں نے کال کیے یا اس سے پہلے کیے نویسل قریشی نہیں نہیں وہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے اس کے بعد جو ہے آصف قریشی نے پہلے کسی اور کی کال آئی تھی اس کے بعد پھر مجی آصف قریشی پیٹی سیال نمبر سے ان لوگوں نے کال کی تو وہ ریکارڈ کر رہے تھے اچھا ناظرین وہاں سے ان کو جو کال آئی تھی وہ بھی آپ لوگ دیکھیں کہ ان کو وہاں کی طرف سے کال آیا تھا وہ آپ لوگ سنیے دیکھیں جب تک آپ کچھ سے تشریف نہیں لائیں گی تب تک یہ معاملہ کیسے سلجے گا دیکھیں نا میرے وکیل صاحب اینے ساتھ آئے گا تو میں آؤں گی اگر کوئی وہاں سے ذمہ داری والا بندہ مجھ سے بات کرے گا تو ہم آئے گے نا آپ بار بار ایک ویڈیو بنا رہے ہیں یوٹیوب پہ اور اس پہ فیس بک پہ آ رہی ہے تو آپ ہماری ذمہ داری ہے نا کہ آپ کو جو آپ کی بات ہے وہ سنی جائے وہ ڈیٹیل سے سنی جائے اور اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے آپ کو کس نے بولا بھی آپ ہمیں بلائیں یا ہماری بات سنتے کور بندہ ذمہ دار ہے تو میں ذمہ دار ہی بات کر رہا ہوں میں ذمہ دار ہی بات کر رہا ہوں ایئر وائس سے اچھا ماجی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اقرار اور آسان یہی بھی کہہ رہے ہیں ویڈیو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہم نے ان کو کال کیا کہ آپ آئیے اور ہم آپ کا یہ معاملہ حل کرتے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہیں ان لوگوں کی ہمیں کال آئی پی ٹی سیل نمبر سے کال آئی کیونکہ میں وزاد سے بتا دیتی ہوں تو مجھے آواز نہیں آ رہی تھی اس نے کچھ مجھے اپنا نواز کے کیا اپنا نام بتایا تھا اس کے بعد میں نے کہا ابھی آپ نے نمبر پہ کال کریں اس کے بعد مجھے نا فیصل قریشی نے کال کی اس نے جب کال کی اس نے کہا آسف نے مجھے کال کی ہاں آسف قریشی نے مجھے کال کی اس نے کہا آپ ایسے کریں ہمارے بہت بڑے افیسر آئے ہوئے ہیں تو وہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں تو ہماری پوری ٹیم ہے ادھر تو ہم آپ سے جو ویڈیو پٹھانوالی چڑ رہی ہے نا تو ہم اس ویڈیو دیکھا ہے تو یہ بات اچھی نہیں تو آپ آکے بیٹھ کے تو ہمارے افیسر میں بات کریں تو میں نے کہا بھی ٹھیک ہے میرا بیٹا کام پہ گیا وہ میرا بیٹا آتا تو میں آپ سے بات کر لیتی ہوں اور میرا وکیل بھی نہیں ہمیں وکیل سے بات کر لیتی ہوں تو ہم آپ کے افیسر آ جاتے وکیل کا کیا وکیل کیوں وہ ان نے مجھے اکیلی کو بلا رہے تھے نا اپنے افیسر اکیلی کو بلا رہے تھے کہہ رہے تھے آپ کسی کو ساتھ نہ لینا آپ حکیلی آ جاؤ کچھ بھی نہیں ہم آپ کے بیٹے ہیں تو یہ اتنا بڑے لوگ مار رہے تھے آپ کو آپ ان کو اپنے پاس وکیل لے کے جا رہے تھے مار ہی رہتے اکرار روسن مجھے ایک بار نہیں مجھے پچاس بار وہ دمکیاں دے چکا اس نے کہا جی میں آپ کے خلاف فیر کروا رہا ہوں میں آپ کو اٹھوا لوں گا آپ مجھے نہیں جانتی میں کیا کر سکتا ہوں تو مجھے تو اس کا ڈر تھا اس لئے اپنے وکیل کو ساتھ لے کے جانا چاہتی تھی میں نے اس کو بولا تھا بھی آپ ایسے کریں ہم آپ کے شو میں آتے ہیں میرے وکیل صاحب نے بھی بات کی تھی اس نے کہا ہم آنے کو تیاریں ہمارے ساتھ آگے بندہ جو ہے ذمہ دار وہ کون ہے بیٹھنے والا ان نے کہا آپ آ جائیں آگے جو بندے ہیں اکرار روسن کو ہم بلالیں گے تو آپ آجیں میں نے اس کو بولا اکرار روسن تو یہاں لہور میں آئے تو میرے وکیل صاحب نے کہا بھی ہم آ جائیں گے تو میں نے جب اس کو دوبارہ اس نے مجھو کول کی تو میں نے کہا آپ ایسے کریں اس نے کہا جی آپ ابھی آجیں میں نے کہا ابھی آ جاتے ہیں تو میری اکرار روسن سے وجہ سے میں آ رہی ہوں اکرار روسن کے معاملے میں آ رہی تو اکرار روسن سے میری بات کروا دیں میں ابھی آ جاتی ہوں اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کے بات اقراروسن سے کروا دی لیکن اس نے میری اقراروسن سے بات کیا کروانے سے اس نے نمبر ہی بند کر رہی ہے اچھا ماجی آپ مجھے یہ بتائیں کہ شروع سے لے کر اب تک اقرار کے خلاف کتنی ویڈیوز بنائیں آپ نے اقرار کے خلاف اٹھارہ انیس ویڈیو ہیں اٹھارہ انیس ویڈیو ان میں سے کتنی یوٹیوبروں نے ویڈیو چلائی ہے اس میں ابھی تین چار جو ہیں لوگ ان کے چینلوں پر ابھی بھی چل رہی ہے اور باقی ہٹائیں باقی ہٹائیں ایک اکراروسن سے کرانے پر ماجی ان چھ اٹھارہ ویڈیو میں اقرار نے یہ سارا کچھ ناظرین یابیوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں ماجی کے لئے کہ اٹھارہ ویڈیو بنے ہیں ان میں سے تین اب بھی موجود ہیں باقی پندرہ سولہ ان کو ہٹائے گئے ہیں یا جو بھی معاملے وہ الگ بات ہیں اقرار بھائی ان چیس سالوں میں آپ نے ان کے اوپر چھاپا کیوں نہیں کیا ان چیس سالوں میں آپ نے ان کو بے نقاب کیوں نہیں کیا آپ کے خلاف تو صرف میرا تو لاس ویڈیو تھا نا میری ویڈیو کی وجہ سے جو آپ نے اپنی چینل پر میری ویڈیو بھی چلائی ہے اور میری ویڈیو سے آپ بڑا کھوٹے ہیں اقرار بھائی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان چیس سالوں میں آپ نے ان کو بے نقاب کیوں نہیں کیا ان سوال کا جواب آپ نے مجھے نہیں کیونکہ کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے لوگ کمنٹس میں دیں گے کہ چھ سال آپ کہاں تھے اور چھ سالوں میں آپ نے ان کا پردہ پاش کیوں نہیں کیا ماجی ان چھ سالوں میں انہوں نے آپ کا پردہ پاش کیوں نہیں کیا ویسے یہ تو سریعام ہے نا یہ تو کہیں بھی جا سکتے ہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں ہاں اس نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ ہم نے ان کی خوپیا ریکارڈنگ بنائی ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھیں یہ آپ لوگ انہیں دیکھی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بکرے کا کلیجی سے یہ لگا رہے ہیں اور ان کا والد ان کے آنکو پر یہ سب کچھ لگا رہے ہیں تو بھئی آپ تو مجھ سے زیادہ آپ کو کوئی بھی نہیں جانتے یہ تو آپ کو بھی پتہ ہیں اور آپ کی ٹیم کو بھی پتہ ہیں میں ان کے ساتھ گمہ پی رہوں اور آپ کے ساتھ میرے بات بھی ہوئی ہیں مجھ سے زیادہ آپ کو کوئی بھی نہیں جانتے کہ آپ پروگرام کس طرح بناتے ہیں اور اب بھی جو میرے پاس ثبوت ہیں میں نے تو آپ کو کہا نا لائپ ویڈیو پہ آئیں گے تو وہ سارا سب کچھ دیکھائیں گے آپ کو اور آپ کی اسی ٹیم کو جس کو آپ نے یہاں پر بھیجتا تو بات آتے ہیں اس پر کہ آپ کو تو آپ تو ہر جگہ آپ تو تانو بھی جاتے ہیں کبھی آپ تو اس حملی میں بھی پسٹول لے کر گئے تھے ہیں یار اقرار بھئی آپ نے جب اس کی ویڈیو بنائی چھاپا کیوں نہیں کیا رنگ ہاتھ تو کیوں نہیں پکڑا اس ٹائم وہاں پر ان کو پکڑ لیتے ہیں چھ سال بعد آپ آ جاتے ہوں میرے ویڈیو پر بڑک اٹھتے ہوں اور ان کی کہتے ہو کہ انہوں نے یہ کیا ہے وہ کیا یہ کیا وہ کیا چھ سال آپ کہاں دے ہی تو سراسر اگر یہ لوگ پراؤٹ تھے تو آپ یہ جواب مجھے نہیں کمنٹس میں لوگوں کو آپ نے دینے ہیں مجھے آپ مجھے ہی بتائیں کہ چھ سال میں انہوں نے آپ کو بینکاب کیوں نہیں کیا چھ سالوں میں اس نے اس لئے ہمیں بینکاب نہیں کیا جو اس کے پاس میری بیٹی کا ایک کروڑ پہیا تھا اگر یہ ہمارے پاس آتا تو اس کو وہ ایک کروڑ دا سلاکھ روپیا جو اس کے پاس تھا وہ اس کو دینا پڑتا تھا کیونکہ اس نے تو میری بیٹی کے پیسے جو اس اکراروہسان اکراروہسان کی ٹیم نے ہڑا پکار لے تھے تو ہمیں کیسے دیتا اور یہ سچا ہوتا ہمارے پہ آتا نا جیسے سند اسمبلی میں چلا جاتا جسے اور لوگوں کے پاس چلا جاتا اپنے کیمرے لے کے یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تھے اس نے سرعام کیا سرعام وہ ہوتا یہ ہمارے گھر پہ آتا اللہ معاف کریں ہمارے گھر پہ کوئی ڈی آئی جی تا گھر نہیں ہے جس کے بعد سکولٹی تنی کھڑی کر رہا اکراروہسان کو کوئی آنے نہیں دیتا اکراروہسان نے مارا ہے ہم گریب ہیں ہم رنٹ پہ رہتے ہیں اکراروہسان ہمارے گھر آتا اور سرعام کرتا تو میں دیکھتی واقعہ سرعام کا نمیندہ اور سرعام یہ کر رہا ہے اکراروہسان شرم آنے چاہیے آپ کو چلو بھر پانی لے کر ڈوم مرنا چاہیے میرے زبان جو نے زیب تو نہیں دی رہی اور میرے زمیر جازت نہیں دی رہا اور آپ جیسے آپ غلیز انسان ہیں غلیز کو غلیز زبان میں بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اس کو اسی زبان میں بتانا چاہیے جو ہم کیا کر سکتے ہیں کانٹرول کانٹرول امہ جی آپ کی جذبات کا میں قدر کرتا ہوں دوسری بات انہوں نے یہ کہا تھا یہ 18 لاکھ والے چک کا معاملہ اور 10 لاکھ کا چک کا معاملہ اور جیسے آپ نے کہا تھا کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں ٹھیک ہے ابھی آپ نے کو کیمرے آب میں نے آپ کو کہا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھے آپ نے کہا کہ اقرار آئے ایک سائٹ پہ وہ بیٹے گا دوسرے سائٹ پہ میں بیٹوں گی بیچ میں قرآن ہوگا اقرار بھی قرآن کرے گا اور آپ بھی قرآن کرے گا کہ اقرار نے آپ کو کتنا پیسی دیئے اور یہ جو چک کے حوالے سے بات کر رہے ان پہ توڑا روشنی ڈالیں چیک کی بات یہ ہے جب میں نے ایک سال تاکہ دوزار سولہ میں دو جلے کو ہم واپس آگئے تھے دوزار سترہ میں جب میں نے اس کو پیسے مانگتے رہی ایک سال پورا یہ ہمیں لارے لگاتے رہے آج دیتے کامران عدیل سید وسیم اقرار و اثان ان نے کہا جی ہم آج دیتے کل دیتے اور ان نے میرا موبیل بھی حیک کروا لیا جب میں نے اس کو بولا نا آپ کے سارے پروح میرے پاس اس نے میرا موبیل بھی حیک کروا لیا اور جب میں اس کے میں سارے آپ کے سوالہ کو جواب دے رہی اس کے گھر میں جب حسن ٹاؤن میں گئی کوئی میڈیا والا مجھے لے کے گیا تھا اور اس کی مامی جو ہے اس نے اس کی والدہ سے میری بات کروا اس کی بھائی سے میری بات اس کی مسئل سے میری بات ان نے کہا بھی اس بچی کے جو پیسے ہیں آپ کے پاس وہ دیں وہ ان کی گھر کی وہ یہ اقرار ہو حسن جو ہے اس کے بعد جب ہماری اور ویڈیو آتی رہی اور ویڈیو آتی رہی یہ اقرار ہو حسن کیوں خموش رہا ہماری اس کے بعد قریبا دس بارہ ویڈیو آئی اس ٹائم اس نے سرے آم آ کے کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ جھوٹا تھا سرے آم نہیں کر سکتا تھا جب اس کے بعد میں نے کہا بھئی میری بیٹی کہ اتنے پیسے ہیں دوزار سترہ میں اس کو میں نے عدالتی نوٹس کرایا اور وہ نوٹس اس اقرار ہو حسن کو اقرار ہو حسن کی پوری ٹیم کو ہے اور تمام لوگ وہ نوٹس جو میں نے کروایا وہ نوٹس بھی آپ لوگ دے گے جو نوٹس کی بات کرے وہ بھی آپ لوگ ایک سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں اگر ہم جھوٹے ہیں تو وہ نوٹس میں نے اس کو کیوں کروایا اور اس کے بعد اقرار ہو حسن کیا کیا جب میرے پاس سید باسک آیا تھا میں پہلے تو کسی کے نام نہیں لے تھا ابھی میں سب لوگوں کو میں واضح کر دوں گی سید باسک آیا میرے پاس علی ناصرہ ہے میرے پاس اور ایک اور علی ہے وہ میرے پاس آیا اور جس میں ہر اس بھٹی میرے پاس آیا یہ سب لوگ میرے پاس آئے اور ان لوگوں نے جب ویڈیو بنائی نا سب سے پہلے اس نے وہ جو جھوٹے چیک ہے نا جو کروا حسن نے بنایا وہ بنا کے اس نے سید باسک کو دیئے یہ چیک میں نے ان کو دیئے وہ چیک ہے یاسمین کے ابو کے نام پہ تھے اٹھارہ لاکھ کا چیک ہے اور نو لاکھ نبی ہزار کا چیک وہ بھی یاسمین کے ابو کے نام پہ تھا اور جو بندہ اردو میں اپنے سنیچر صحیح طریقے سے اپنے سین نہیں کر سکتا تو وہ انگلیش میں کیسے لکھ سکتا ہے وہ چیک ابھی مجود ہیں تمام لوگ وہ چیک دیکھیں اور میرے اسپنٹ کا جو ایڈی کارٹ ہے وہ بھی ہم لگائیں گے اس کے ایڈی کارٹ کے اوپر جو سنیچر ہوئے وہ دیکھنا ایڈی کارٹ کے اوپر اس نے انگلیش میں کیوں نہیں کیے کیا مسئلہ تھا یہاں اکراروہسن سے کیا تھا اکراروہسن تو انگلیش میں سینٹ کر دیئے وہ پہلے اکر اس کا ایڈی کارٹ بنام ابھی تو نہیں بنا اس کے اوپر دیکھو اردو کے سین ہے یا انگلیش کے سین ہے وہ چیک جو ہے اس نے جھوٹھے چیک تین چیک بنا کے وہ دیئے وہ چیک کس نے مجھے دیئے تھے وہ اس نے کیش نہیں دی تھی یا میں کسی اور بینک میں وہ رکھ لہوں اور بینک اکاؤنٹ آپ لیں مجھے بارہ لاکھ روپیہ کیش دیا تھا جھوٹھے انسان آپ نے تو کیش دیا تھا آپ چیک کے بات کر رہے ہیں تو میری بات بھی ہوئی تھی میں نے آپ کو بولا تھا وہ کامران ففٹی ٹو لے کر چیک میرے گھر جب آیا کامران ففٹی ٹو لے کر چیک مجھ سے سینٹ کر رہا کر لے کے گیا ایک اس نے بارہ لاکھ کا چیک سینٹ کر رہا ہے وہ کرن کو لے کے آئے سامنے آپ بیٹھیں سیٹ پہ بیٹھیں کرن کو لے کے آئے کرن مجھے خود کول کی تھی جو میں نے میسیج آپ کو سینٹ کیے تھے جس میں نو لاکھ چیک ہے اٹھاران لاکھ چیک ہے بارہ لاکھ چیک ہے وہ پیسے سارے آپ کے پاس ہی ہیں وہ چیک کس بینک میں کس جگہ پہ وہ چیک کیش ہوا ہے وہ بتائیں نا اور میرے ایک آکانڈ کی سٹیڈمنٹ لے میرے آکانڈ کی سٹیڈمنٹ میں وہ جتنے پورا سال گزر گیا تھا تیرہ لاکھ کچھ روپیہ ہیں میرے آکانڈ میں وہ پیسے جو دس لاکھ مجھے آپ نے دیا تھا کیوں میں گھر نہیں رکھتا کسی ہم گریب لوگ تھے وہ میں نے بینک میں رکھا دیئے تھے وہ ڈیٹ بھی آپ سٹیڈمنٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ تیرہ لاکھ روپیہ میرے آکانڈ میں تھا کچھ اوپر پیسے تھے تو آپ نے جو یہ ابھی افیار کروائی ہے یہ ساجد نواز سے صدف سے اور وسیم سے وہ سید جو ہے آپ کا وہ اس پہ آپ نے کروائی ہے وسیم ہے یا دیل ہے کیا اس کا نام اس کے اوپر جو آپ نے افیار کروائی ہے اس پہ اوپر لکھا نہیں یہ لاہور کا ایک فیملی آئی تھی اور یہ مقبول مقبول جو لاہور سے جس کی فیملی آئی تھی وہ مقبول کا نام کا چیک تھا وہ کراچی میں کیسے ہو گیا وہ تو مجھے بتائیں آپ سید ہیں وہ تو بتائیں سید کو اور پانیتان پاک کو مانتے ہیں اس گھرانے کو کیوں لیک لارہے ہیں جن کی بات کر رہے ہیں وہ چیک آپ نے کراچی میں کیسے کیش کروائی ہے مقبول تلاہور میں چیک وہ کراچی میں کیش ہوا وہ افیار آپ نے کروائی لوگوں کو صرف ڈراما کیا جب اشرا میرے پاس آئی آپ نے وہ اچھا آہ 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 ماجی 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 ایک منٹ سید خیب میرا نام بھی اسخر علی شاہ ہے جو فیملی نام ہے میں بھی الحمدللہ سید ہوں خاندان سے لیکن پلیز میں بھی شاہ ہوں آپ بھی شاہ ہو میں بھی سید ہوں آپ بھی سیدو سیدو کا نام بدنام مت کرے پلیز ماجی ایک ویڈیو میں اور بینہ غاب کرنا چاہتا ہوں یہ جو ویڈیو چل رہے ہیں اس یاسمین ہیں خون کی الٹیا کر رہی ہے یہاں پر ان کی خبیہ انپامر آئی تھی ان کا نام ہے بشرا وہ آئی تھی یہ وہی جگہ ہیں اگر بشرا کے سامنے یہ خون کی الٹیا کر رہے ہیں تو کیا آپ میں شاہد آپ بھی اس میں ملویس ہوں گے نا کیونکہ آپ کی ٹیم نے بھی اس کے ساتھ کچھ رابطہ ہوگا پھر آپ کی ٹیم بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بشرا کو تو میں ہائی لائٹ نہیں کر سکتا اس کو میں بلر کیا جا رہا ہوں لیکن آپ لوگ دیکھ رہے یہ اقرار خود جانتے ہیں کہ یہ بشرا ہے وہی لڑکی ہیں جو ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ خون کی الٹیا کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ٹیم آئے تھی اور ان کے پاس کہ میں آپ کا ویڈیو بنا رہا ہوں اس ٹیم بھی بھی تو یہ خون کی الٹیا کر رہی تھے تو یا یہ وہ جھوٹ تھا اچھا دوسرا ویڈیو بھی میں آپ لوگ کو دیکھاتا ہوں آپ کو ہمارے گھر اقرار نہیں بیجا ہے جو ہماری ویڈیو ہے ابھی نہیں پہلے جو ہماری ویڈیو اپنا کے سارے لے کے گئے ہیں ہاں جی ریکی کے لیے مجھے ٹیم آو مدد کرے گا ہے ان کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور اب ریکی کریں تو آپ نے ان کے سارے لیے ریپورٹ جو بھی تھی جو ہماری ویڈیو ہوتی تھی آپ اس میں نے ان کے دکھائیں کہ یہ یہ چیز ہے ایسے ہے ایسے ایسے انہوں نے ان کے دکھائی انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ جب گلٹی جب انکواری لگی ہے انکواری لگنے کے بعد جب کامران گلٹی نکلا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کامران کو بچا کے تو صدب حابی کے خلاف ساجد نواز کے خلاف کر چاہتا تو آدیا کے وہ بچے اور یہ دو جو اقرار کام لوگوں نے خود بتایا تھا آپ کو جی جی جب کہ مجھے بتا تھا مجھے تو بتا تھا تو میں نے بتا میں نے ہی جب آپ ہمارے گھر آئے کیونکہ تو میرے بیٹے اس ٹھیک ہے وہ ویڈیو میں آپ سن لیں میرے بیٹے اس ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ لوگوں نے پہلے بھی ہمارے نام پر چیک دے کے تو جی نہیں کہ ہم تک پیسہ نہیں پہنچا تو لوگوں نے اپنی جے پہ بھری اس ٹھیک ہے میرے بیٹے نے خود آپ کو بولا تھا بلکل تو یہاں بیٹھ کے اس نے بولا تھا اللہ 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 محمد رسول اللہ رمضان کا مہینہ مجھے رمضان کی مار لگے میں جو بلوں میں اپنی فانڈیشن کی طرف سے آئی تھی اور مجھے یہ چیز اقرار دائی نہیں کہی تھی کہ یہ جا کے کہ آپ کو اقرار کس وجہ سے بیجا تھا اور نہیں کون سی ویڈیو اس پر ہماری اپلوڈ ہوئی تھی پہلی ویڈیو سب سے پہلی ویڈیو جس میں آپ بیان دے رہی ہے کہ ناصر علی کی نہیں باسد کی باسد سبھی میں نے سب سے پہلی جو ویڈیو اقرار کے بیان اچھا وہ سب سے پہلی ویڈیو جس میں آپ نے سب سے پہلے کہا تھا مجھے بات وہ ویڈیو انتاک پہنچی اس کی ویڈیو تھی مجھے پتا وہ ویڈیو انتاک پہنچی تو انہوں نے کہا یہ کیا سارا سین ہے یہ ہمیں کہا گیا یہ ہمیں کہا گیا جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو وہ اقرار تک پہنچی تو اقرار آپ کو پاملا اقرار میں ان کو بھی باتا تھا کہ ہماریwide ان جیو ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو انجیو کے تیسو بھیجیں کہ ہمارے کی ہلک کرنا چاہے ہیں جو بھی ہے تو میں نے جو ریکی وہ کی تھی وہ میں نے کی قرار بھسکن بھائی کے کہنے پہ کی تھی اس دیکھ کلیر اچھے قرار روگیا کہنے پہ آپ ہمارے گھر آئیتے ہیں جی اس نے کہا تھا بھی پتہ کریں ہمارے ساتھ چاہتے ہیں جو ویڈیو آپ ناک لے کے گئے تھے جو ہمارے ویڈیو آپ ناک لے گئے تھے کہ آپ سے سوال ہے وہ ویڈیو آپ نے کسی کو دے گی قرار کو دے گی تو آپ نے جو دوسرے پیسو بھالا کہا تھا وہ میرے پاس ڈونیشن وہ کر دے ہیں جدھر آپ لے کے گئی تھی بشرا ہمارے پاس آئی تھی ٹھیک ہے تو جب دوبارہ آئی تو میں نے اس سے یہ سوال کیا مجھے کہہ رہے کہ وہ اقرار کے حوالے سے ہاں کہ آپ نے یاسمین کے بارے میں ریپورٹ بنائی اور اقرار کو دی ٹھیک ہے تو اقرار نے کیا رد عمل کیا تو اس نے کہا جی جب کامران گلٹی نکلا انکوائری لگی اے آر وائے پہ کہ یہ پیسے کس نے کھائے یاسمین کے انکوائری لگی تو انہوں نے کامران کو بچانے کی خاطر جو کامران ان کا رائٹ ہینڈ ہے اقرار کا اس کو بچانے کی خاطر ساجد نواز اور صدف پہ فیار کروا دی کہ وہ پیسے کھا گئے ہیں یہ بشرا کا بیان اس میں آپ یہ ویڈیو بلر نہیں کریں گے یہ آپ لوگوں نے دوبارہ سننے یہ بشرا کی بیانیں یہ آپ لوگوں نے دوبارہ سننے یہ بشرا کیا کہہ رہی ہے یہ ویڈیو آپ بلر نہیں کریں گے جب وہ ہماری جب وہ ٹیم بن کے آئی تھی کہ وہ آپ بے شک بلر کریں لیکن یہ آن ڈا ریکارڈ وہ بات کر رہی ہے کہ جی میں نے اقرار کو یہ بتایا کہ بچی واقعی بیمار ہے جب وہ گھر میں آئی اس کے سامنے آپ نے دیکھا ویڈیو بھی سب نے دیکھی کہ اس کو خون کی الٹیاں آ رہی ہیں تو میری ایک گزار بشرا ہمارے پاس آئی تھی ٹھیک ہے تو جب دوبارہ آئی تو میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ آپ نے یاسمین کے بارے میں ریپورٹ بنائی اور اقرار کو دی ٹھیک ہے تو اقرار نے کیا رد عمل کیا تو اس نے کہا جی جب کامران گلٹی نکلا انکوائری لگی اے آر وائے پہ کہ یہ پیسے کس نے کھائے یاسمین کے انکوائری لگی تو انہوں نے کامران کو بچانے کی خاطر جو کامران ان کا رائٹ ہینڈ ہے اقرار کا اس کو بچانے کی خاطر ساجد نواز اور صدف پہ فی آر کروا دی کہ وہ پیسے کھا گئے ہیں یہ بشرا کا بیان لیکن یہ آن ڈا ریکارڈ وہ بات کر رہی ہے کہ جی میں نے اقرار کو یہ بتایا کہ بچی واقعی بیمار ہے ٹھیک ہے جب وہ گھر میں آئی اس کے سامنے آپ نے دیکھا ویڈیو بھی سب نے دیکھی کہ اس کو خون کی الٹیاں آ رہی ہیں کہ آپ تو سب کچھ ایکسپوس کرتے ہیں لوگوں کو پورا پورا کرتے ہیں وہ کلیجی پھر کون لائے تھا ہمارے گھر میں بشرا لے کر آئی تھی بشرا لائی تھی وہ کسائی کہاں پہ ہے وہ کسائی کا ایکسپوس کرے وہ کسائی سامنے لائیں جس سے کلیجی لاتے اور سیکنڈ اگر وہ کلیجی بشرا کے گھر میں ایکسپوس ہوگی تو ہمارے گھر میں بھی تو بشرا نے کفیہ ویڈیو بنائی ہے تب کہاں تھی وہ کلیجی تب بشرا دکھاتی نہ کہ یہ دیکھیں یہ اپنے ہی گھر میں لگا رہی ہے بلڈ اور سیکنڈ ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یاسر شامی کی ویڈیو لائیو جاتی ہے ڈیلی پاکستان فیس بک پہ لائیو لائیو کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ برائے راست چل رہی ہے برائے راست عوام دیکھ رہی ہے برائے راست میں کلیجی کا خون کہاں سے لگ گیا اے آر وائے کی سیٹ کی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی اے آر وائے کی اچھا ناظرین یہ میں دوبارہ بھی آپ لوگ کو دخنانا چاہتا ہوں کہ یہ یاسمین وہاں پر بیٹی بھی ہے اور اقرار اللہ سن یہاں زمین پر بیٹی بھی ہیں اور ان سے انٹریو کر رہے ہیں ایک سوال اٹھتا ہے اقرار بھئی آپ نیچے بیٹے ہوئے ہو اور یاسمین سوپے پر بیٹی ہیں آپ ہی دیکھیں یہ آپ نے دیکھی آپ کے سٹ پہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں خپیہ کیمرے لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے کیمرے لگے ہوتے ہیں اس سٹ پہ ایک منٹ کے لئے میں مان لے تک انہوں نے یہاں پر کریجی لگا کے دپٹے کے نیچے اور یہاں تک انہوں نے پائپ لے کر آئے ہیں ٹھیک اور یہاں کریجی سے خون آدھے ان کے آنگوں سے نکل جاتے ہیں مان لیا ایک منٹ کے لئے میں نے مان لیا کہ انہوں نے سر پہ کریجی لگا کے یہاں پر وہ فٹنگ کروائے ہیں ٹھیک آپ کے شو میں یہ جب آئی تھی اور آپ کے ساتھ بیٹھی تھی تو ایسے تو نہیں ہے نا کہ ایک منٹ کے لیے وہاں پر آئی تھی یاسمین کتنا ٹیم لگایا تھا وہاں پر یہ جو سوپے پہ آپ بیٹھی ہو اور یہ جو اقرار آپ سے انٹریو کر رہے ہیں گھنٹہ تو لگایا ہوگا آپ لوگوں نے وہاں پر گھنٹے سے زیادہ دو ڈھائی گھنٹے کے دو ڈھائی گھنٹے یا تو آپ نے ان کو ورغلا پسلا کر ان کو اس یہ لالج دیئے کہ آپ کلیجہ لگا کے ہم لوگ کو گمراہ کریں گے یا تو آپ اس میں پورا ملوث ہیں لیکن یار آپ کے اتنے بڑے شو میں لوگ بیٹے ہیں وہاں اس کے آنکوں سے آنکوں سے خون نکل رہے تو یہ کیا ہے کیا ہے یہ یار اچھا یاسمین دوسری بات انہوں نے جو بات کی ہے اچھا دوسری تیسری بات میرے پاس ایک اور ویڈیو ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھیں اور یہاں پہ سب ڈاکٹر تماشا دیکھ رہے ہیں یہ فوجی فوڈیشن ہسپیٹل کا آپ حال دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی دس ڈاکٹر ہوں گے یہ تماشا صرف یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں بچی کی کیا حال ہوئی ہے یہ دیکھیں ہم ایمرجنسی میں نے لے کر آئے ہیں کوئی ڈاکٹر باپ نہیں سندھرا ہماری یہ آرمی کا ہسپیٹل ہے اور آپ دیکھیں یہ کیا ان کا حال ہوئے سب پھونوں پر اپنے پر لگے ہوئے ہیں کوئی پیشنٹ کو نہیں دیکھ رہا ہے سب ڈاکٹر درس یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کو پاس رکھیں یہ زیادتی آپ نے ہمارے ساتھ کر دیں ہی نے یاد ہوئی کرنا چاہتا کی بیٹی ہوتی ہے آپ نے کچھ نہیں کہتے کہ آپ انسان کی بیٹی نے دردیا سنوک کر دیں کیوں ہو رہا آپ نے ہمیں پکڑا آپ سے ہنسے چھیننا کہوں چھیننا آپ انسان کی بیٹی نے یہ آپ لوگوں نے دیکھی یہ پوجی پاؤنڈیشن آرمی کا یہ آرمی کا کیا ہے یہ آرمی کا ہسپیٹل ہے فوجی فاؤنڈیشن ہسپیٹل جو کہ لاہور میں آرے بزار جو ہے اس کے قریب ہے یہاں پر یہ جو لڑ رہے ہیں آپ کی ماں جی اور یہاں پر یہ بیٹ پر پڑی ہیں تو وہاں پر آپ لوگ چندہ مانگ رہے ہیں ڈائٹروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں کیا یہ ہے؟ یاسمین کی حالت اتنی خراب ہوگی تھی کہ ہم فوجی فاؤنڈیشن ہسپیٹل اس کو لے کر گئے جب ہم وہاں لے کر گئے آپ لوگ بیٹ پہ بھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے جو ہے نا چیک اپ نہیں کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ بہت زیادہ سیریس ہے آپ لوگ انہیں کہیں اور لے جائیں جبکہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ ہم اس کو کہیں بھی لے کے جاتے اور ہم ان سے بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے اور وہ اپنے کاموں میں مگن تھے اس وجہ سے ہماری ان سے لڑائی ہوئی نہ تو تب ہم ان سے کوئی وہاں پہ ہم ان سے پیسے مانگ رہے تھے اور یہ اس کے بعد ہم سرویسیز ہسپیٹل لے کر گئے میرا پورے پاکستان کی الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا سے کھلا چیلنج ہے کھلا چیلنج ہے کہ پاکستان کے جو یہ لاہور کے ہسپیٹل ہے گنگا رامہ ہسپیٹل شیخ زائد ہسپیٹل سرویسیز ہسپیٹل اگر یاسمین وہاں ایڈمٹ رہی ہے ڈاکٹر ملے ہوئے ہمارے ساتھ حکومت ملی ہوئی ہے کون ملا ہوئے اقرار بھائی بات وہ کرے جس میں کوئی پروف ہو ٹھیک ہے اقرار صاحب آپ سرعام کرتے ہیں ہمارے گھر آئے ہم تو رینٹ کے مکان پہ رہتے ہیں اور ایک اور آپ کے سوال میں یہ جواب دوں گی کہ جب سرعام والوں کے پاس میری والدہ 2016 میں گئی تھی فیصل بھٹی نامی جس کو آپ نے نکال دیا ہے جس نے یاسمین کے بارے میں بات کی حق پہ انہوں نے نکال دیا اسے ایئر وائے سے فیصل بھٹی ہمارے گھر آیا اور اس نے میں بتایا نہیں ہے کہ اس نے خفیہ کیمرہ لگایا ہوا ہے جو ویڈیو میں یاسمین چار پائی پہ رو رہی ہے وہ ہمیں پتا نہیں وہ ہمیں ایئر وائے کے سیٹ پہ جا کے پتا چلا کہ وہ فیصل بھٹی جو ہے وہ خفیہ کیمرہ لگا کہ یہ تصدیق کرنے آیا تھا کہ واقعی بچی خون کی آنسو روتی کہ نہیں روتی ایک اور پوائنٹ کہ جب ہم لوگ ایئر وائے کراچی گئے ہمارا کارڈ سے چیک کریں ریکارڈ چیک کریں ہمارا کراچی میں کوئی جاننے والا ہوتل ان کا نمائندے لینے لے جاننے والے ان کے سیٹ ان کا انہوں نے کتنے خفیہ کیمرے لگایا ہوتے جب سیٹ پہ گئے ہیں چیکنگ کر کے جاتے ہیں کسی بھی جگہ پہ اتنے بڑے آپ سیٹ پہ جا رہے ہیں چیکنگ کر کے جا رہے ہیں کلیجی کس نے لے کے دی یا تو پھر آپ نے لے کے دی آپ کی ٹیم والوں نے لے کے دی مجھے یہ بتائیں کہ تب آپ کہاں پہ تھے گھر سے جب آپ کو نہیں پتا چلا کلیجی ہے ہم نے اتنے دنوں کے لئے کلیجی محفوظ کی ہوئی تھی یہ بس آپ بتائیں کہ تب سیٹ پہ کس نے کلیجی لے کر دی یا تو آپ نے لے کے دی ہوگی یا مرہوم جنید جمشید صاحب نے یا وسیم بادامی نے تین میر بندے اور جب یاسمین سیٹ پہ گئی ہے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں وہ ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھیں یاسمین کمرے میں آر اقرار کے پاس ساری بات ہو رہی اقرار نے کہا سیٹ پہ ملتا ہوں سیٹ پہ گئی اس کے طبیعت خراب تھی اقرار بھائی نے کہا جی آپ جائیں اس کے ساتھ یاسمین کس کے ساتھ صدف کے ساتھ اور کامران کے ساتھ صدف اور کامران کے ساتھ واش روم اور اپنا فیس واش کر کے آئے ساری آڈینس تھی مو دھلوا کے لے آئے نکاب ہٹا ہے نکاب میں آپ ویڈیو دیکھیں کہ اس نے ہجاب کیا ہے کہیں سے کوئی پائپ نظر آ رہے کیا اندر سے انہوں نے ڈالا ہوئے پائپ کیا انہوں نے جو جسم ہے جو گوشت ہے گوشت کے اندر سے ڈالا ہوئے ٹھیک اور آپ صاف کرتے جا رہے پھر بھی بلڈ آتا جا رہے یہ ویڈیو دیکھیں نا کہ پاؤں میں وسیم بدامی اور اقرار الحسن انہوں نے یہ سارا ڈراما صرف اسی لیے رچایا کہ پاکستان کے یہ نامور اینکر کو ہم نے جب ایکسپوس کیا ہے پہلی دفعہ یہ لوگوں کو ایکسپوس کرتے ہیں پہلی دفعہ ہم نے ایک غریب گھرانے نے ایک غریب یاسمین نے ایک مظلوم نے جو ہے نا ہمارے ابو مالی کا کام کرتے ہیں ان کی بیٹی نے جب ایکسپوس کیا نا تو انہیں تو پھر لگ گئی انہوں نے یہ جھوٹا ڈراما اور حق خطیب والی بات آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ دم کروانے جاتے ہیں پاکستان میں اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہماری بچی بیمار ہے ہم کئی سے دم کروانے اور ٹھیک ہو جائے جب ماما آپ کے سیٹ پہ آتے اروایہ کے سیٹ پہ تو کامران نے ہمیں باہر روکا تھا تقریبا نہیں میرا خیال ہے کہ اس نے یہی کرلا کہ جتنا کوئی دوک نہ لے جتنا اسرے سفر ہمیں باہر روکا تھا اس نے کہا یہاں آپ روک جاؤ میں آپ کو لینے آتا ہوں ہم باہر روکے اور ہمارے دائیں تقریباں دس تی بارہ کیمرے تھے اور ہمارے دائیں دس تی بارہ کیمرے تھے اور ہمارے فرنٹ پہ بھی کیمرہ تھا اور جب ہمیں اندر ایئروایہ کے سیٹ پہ اندر لے کے آئے پھر ان نے ہمیں وہ عدیل کے پاس بٹھا دیا اور عدیل کے پاس بٹھایا کامراں نکام دوبارہ کیمرے جو ہیں وہ سیٹ کر لوں اور دوبارہ کیمرے سیٹ کر کے آپ کے پاس لے کے گیا اس ٹیم وہ یاسمین کی آنکھوں سے جو آپ کے دفتر میں جو آپ کا سیپیٹر دفتر ہے اس میں آئے اس کو خون کی آسو آ رہے تھے تو وہ کہاں پہے پہ لگا وہ تھا یا اس ٹیم وہ کلیجی تھی جو بارہ کیمرے کے سامنے ہم آ رہے تھے ایک کیمرے کے سامنے نہیں آ رہے تھے جب آپ کے سیٹ پہ گئے تھے جہاں ہمارا پروگرام ہوا تھا تو یہاں تو ہنڈر کی اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں ابھی آپ حاضر ایمان بتائیں کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں ہنڈر کی اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں پورا سیٹ جتنا ہے ایر وی کا سیٹ اپ ہے نا اس کے اوپر تو یہاں پہ بکرے کی کلیجی کیوں نے نظر آئی وہ پوچھ رہا ہے شکیل کے گھر کلیجی نظر آنے تھی جو آپ کی میں اس کو کیا بولوں میں نہیں کچھ کہہ سکتی کیونکہ آپ کو وہاں بکرے کی کلیجی کیوں نے نظر آئی سو کیمرے کے اندر کیوں نے نظر آئی اکرار ہو حسن اس ٹیم آپ یہ چیزیں ساری کلیر کرتا جب اس ٹیم میری بیٹی آپ کا سیٹ پہ بیٹھی تھی میں بیٹھی تھی میرا سمیٹ بیٹھا تھا اس ٹیم بتاتے اس ٹیم آپ نے خود بولا تھا آپ اپنی ریکارڈنگ میں آپ کے نئی ویڈیو میں سنیں جب آپ نے کہا تھا میں ڈاکٹر کو بلا کر رپورٹیں اس کی چیک کروائی ہے یہ واقعہ بیمار ہے واقعہ اس چیز کی ضرورت ہے اور کوئی یہ فلم کا شوٹ نہیں ہے یہ کوئی ڈراما نہیں ہے یہ کسی چیز کا افسانہ نہیں ہے وہ آپ کے بقول ہیں وہ میں نہیں بول رہی بکراروسن آپ بول رہے ہیں وہ کہاں سے آئے ساری چیزیں وہ تو مجھے بتانا تھا وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ میری پہلی غلطی تھی وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ غلطی اس لئے کہہ رہا ہے اگر پہلی غلطی تھی تو آپ کے پاس وہ امونڈ نہیں آئی تھی آپ کے پاس وہ ڈاکٹر کہاں گا آپ سب سے پہلے آپ ڈاکٹر کو لے کے آتا ہے آپ نے ڈاکٹر کی بات کی وہ ڈاکٹر کی در ہے جس سے آپ نے چیک کروایا تھا آپ اتنے بے وقوف تھے جو یاسمین کی رپورٹیں دکھانے لگ گئے اور اتنے ساری آپ نے سرویس سو سپیٹل کا نام بتا دیا آپ نے امیر الدین کالج کا نام بتا دیا آپ نے گنگر رام کا بتا دیا کس کس ہسپیٹل کا آپ نے نہیں بتایا تھا اتنے پاگل ہیں یا لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں یا آپ خود پاگل ہیں اچھا ماں جی اقرار ایک اور بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ دندہ کر رہے ہیں کونسا دندی کی بات کر رہے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے سارے معاملے کو ایک کاروبار کی شکل دیتی ہے یہ معاملہ ایک دندے کا رخ اختیار کر گیا ہے وہ اقرار وحسن ہے کیونکہ میں عورت ہوں مجھے عورت کی عزت کرنا بہتر میں جانتی ہوں اور بہتر سمیتی ہوں اور اگر جیسے آپ زبان جو استعمال کر رہے ہیں جو آپ ورلڈ یوز کر رہے ہیں اگر میں کروں تو آپ اور میج میں فرق نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جن لوگوں کو کہایا نا یہ دندہ کرتے ہیں روز اس بیٹی کے ساتھ اور ریب ہوا ہے اس بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یاسمین سے ہونے والی پہلی ملاقات میں ہمیں تو یاسمین کی ماں نے یہاں تک بتایا تھا کہ یاسمین کو ایڈز جیسا موزی مرض ہے اور اسے یہ بیماری ایک گینگ ریپ کے نتیجے میں لگی ہے تو اللہ تعالی جو ہے نا وہ آپ کا بہت برا حساب کرے گا ایسا حساب کرے گا اللہ جو ہے نا آپ کا بہت تکڑا حساب کرے گا اور آپ الٹے پہریں اس یاسمین سے بافی مانگے کہ اللہ میرا سچا ہے اور وہ سنے گا اس بچی کی ضرور پکار آپ نے ہمیں دنیا میں بدنام کیا نا صرف وہ ایک کروڑ کی خاطر آپ نے یہ ویڈیو بنایئے سر ایام تھا وہ ہوتا جو کسی گھر جا کے کرو کسی آفیس میں کرو کسی ہسپیٹل میں کرو جب یاسمین ہسپیٹل میں تھی اس طرح آپ کو نظر نہیں آتا تھا ہسپیٹل میں آکھ سر ایام کرتے ہیں اچھا یاسمین کی طرف آتے ہیں یاسمین آپ مجھے بتائیں کہ مجھے بابا رباد دہرانا بھی نہیں چاہیے یاسمین جو اقرار نے آپ کی حوالے سے بات کی ہے میں نہیں کرنا چاہتا پچھلے پروگرام بھی آپ نے مجھے بتایا تھا ورنہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا کسی بھی انٹریو میں میں نہیں ہیں اور یہ پرائیویسی کی خلاف ہے اگر آپ اس کو بہن مانتے ہیں نا جیسے آپ نے آئیشہ کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا ٹی ار پی بڑھانے کیلئے تو اس کو بھی ٹی ار پی بڑھانے کیلئے ہاتھ رکھ لیتے ہیں لیکن یہ الفاظ نہ کہہ دیتے کہ گینگ ریپ یہ پرائیویسی ہیں یہ ایڈز یہ جو ہے نا یہ اس نے بتایا نا یہ اس کی زبانی ہے پھر بھی آپ لوگ سننے یاسمین سے ہونے والی پہلی ملاقات میں ہمیں تو یاسمین کی ماں نے یہاں تک بتایا تھا کہ یاسمین کو ایڈز جیسا موزی مرض ہے اور اسے یہ بیماری ایک گینگ ریپ کے نتیجے میں لگی ہے جب گینگ ریپ ہوا ہی نہیں ہے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اتنی بڑی بات کر رہا ہے اس کو خدا سے ڈرنا چاہیے اور اگر یہ اتنی بڑی بات ہوئی ہے تو کہاں ہے اس کے ایویڈنس ایویڈنس دکھائیں نا کہ کہاں پہ ہے صرف اور صرف اس نے گھما پھرا کے بیچ میں خطیب کو اور کلیجی کلیجی ڈال کے گینگ ریپ ڈال کے ٹھیک ہے اس نے صرف اور صرف کے جب میرے اوپر اچھا ہے اس نے سرعام تب کیوں نہیں کیا جب ہم نے نوٹس کروائے تھے تب یہ کہاں تھا چھ سالوں میں نام نہاد اقرار الحسن اتنا بڑا اینکر پاکستان کا اس نے صرف یہ ثابت کیا چھ سال اس کو یہ ثابت کرنے میں لگے کہ جی آنکھوں سے خون آتا ہے وہ کلیجی کا تھا اچھا یاسمین آپ مجھے یہ بتائیں دل تو بہت ازار کرے گا ان کے لئے بہت بددعائیں نکلیں گے ان کے لئے لیکن ان کے بچوں کو آپ بددعا نہ دو اگر دینا ہے تو اس کو دینا اس کی بیویوں کو نہ دے اس کی ماں کو نہ دے اس کی خاندان کو نہ دے بددعا دینے ہے تو صرف اور صرف اس کو دینے جو کہہ رہے کہ گینگ ریپ اس پہ میں کیا کہوں گرار الحسن کو صرف اتنا کہوں گی کہ مظلوم کی جو آیا نا وہ عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اور جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تم پہ کوئی ظلم کر رہا ہوں اگر تم بولتے ہو تو اللہ کی قدرت خموش رہتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر تم صبر کر جاتے ہو تب اللہ کا بدلہ شروع ہوتا ہے اور جو بات اب اس نے اتنی گھٹیاں نیچ اور گری بھی کر دی ہے نا گینگ ریپ والی تو میں اقرار الحسن کو کہہ رہی ہوں کہ اب ذرا تم بچ کے رہنا کہ اب اللہ کے انصاف شروع ہونے والا اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی جو لاتھی ہے بڑی بے آواز ہے اور اللہ کی پکڑ تم تک ضرور پہنچے گی اور تم کون ہوتے ہو تو میری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرنے والے میری پرائیویٹ زندگی کو اس طرح سے میڈیا کی زینت بنانے والے تمہیں شرم آنے چاہے شیم آن یو اقرار الحسن تمہیں شرم آنے چاہے تک میں تمہیں بھائی 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 کہتی آئی تم نے میری عزت کا تماشا بنا کر رکھ دیا اگر ڈاکٹر میں اور مریض میں ایک پردہ ہوتا ہے نا اسی طرح سے اگر تم میرے بھائی بنتے نا انہیں میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا تو جو بھی پرائیویسی ہے تمہیں اس طرح سے میڈیا پہ فرض کرو بھی الفرض اگر کچھ ہوتا بھی تو تمہیں یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا پہلی بات اور سیکنڈ بات کہ اگر ایسا کچھ ہے تو مجھے دکھاؤ پھر یہ گینگ ریپ والی آپ نے بات کر کے بہت 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 بڑی زیادتی کی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اینڈ پہ کس طرح تنزیہ لفاظ میں آپ ہنس کے یہ بات کہہ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھندہ کرتی ہیں اور آپ کس گینگ ریپ والی بات سے مجھے کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے میری ذات پہ کس کس شخص نے انگلیاں نہیں اٹھائی ہیں آپ یہ بھائی نے پہلے بھی دکھایا کہ لوگ ویڈیو کالز کر کے آڈیو کالز کر کے ریگولر کال کر کے میسیجز کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم دیں آپ تو کیوں کہ دھندہ کرتی ہیں ہم آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں تمہارا تو پہلے بھی گینگ ریپ ہو چکا اور تمہاری مرضی سے ہوا ہے اس چیز کے لئے قرار قرار الحسن کو تو بلکل جواب دے نہیں ہوں اور نہ ہی پوری عوام کو کیونکہ یہ گینگ ریپ کی بات کر رہا ہے گینگ ریپ جب ہوا ہی نہیں ہے اللہ ماف کرے میرے ساتھ جب کوئی ایسا معاملہ پیش ہی نہیں آیا تو میں جواب کس کا دوں میں کس بات کا تمہیں اس بات کے لئے جواب دوں یہ تم اپنے اپنی وہ کہتے ہیں شرم میں خود ہی گرو گے جو تم نے اتنی بڑی بات کی ہے نا یہ تو تمہیں ایک تو اللہ کی بھی پکڑ ہوگی اور دوسرا یہ بھی کہ یہ تمہیں خود میڈیا پہ لائیو آ کے اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ یہ تمہیں بات میری ذات پہ کیوں کی ہے آخر اور میں کسی کو بھی جواب دنی ہوں کیونکہ میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آیا ہی نہیں ہے تو میں جواب کس سے بات کروں ایک راول حسن نے ایک اور بات کی ہے وہ ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھیں یہ بھی آپ لوگوں نہیں دیکھی ایک راول بھئی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی یوٹیوبر کو یہ بولاتے ہیں اور اس سے ویڈیو بنا کے اور اس میں اپنا نمبر ایڈ کر کے اور لوگوں سے پیسے بٹھوڑتے ہیں اس معاملے میں آپ دوڑا نظر سانی کریں ہاں یہ اس بات پہ میں یہ کہنا چاہوں گی یہ سارا آپ کو ہم نے دکھایا ہے ہاسپٹل کی تصویریں بھی ہیں وہ بھی آپ ساتھ چلائیں مختلف ہاسپٹل میں علاج اس کا چلتا رہا ہے تو مجھے اقرار صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ شالی مار ہاسپٹل یہ جتنے بھی پرائیوٹ شیخ زید ہاسپٹل اگر وہ فری علاج کرتے ہیں تو ہمیں بھی بتا دیں ایک بلڈ کی ڈرپ لگنے کے لیے شالی مار میں پانچ ہزار سے کراس میچنگ کا ہے صرف اور کئی کئی بندے آتے تھے جن کا کراس میچ ہوتا ہی نہیں تھا آپ کو پتہ ہر بندے کا میچ نہیں کرتا آپ یہ بھی ساتھ تصویریں لگائیں جس میں اس کو بلڈ لگا ہوا ہے اگر یہ سارا فیک ہے تو بلڈ کیوں لگا آ رہے ہیں اگر یہ فیک ہے تو یہ اتنی مہنگی رپورٹیں جس میں آگا خان کی ہیں شالی مار ہاسپٹل کی ہیں چگتائی لیپ کی ہیں پاکستان کی نامور لیبارٹرییاں ہیں یہ جو پیسہ آیا ہے کہہ رہے ہیں کہ علاج اب تک کیوں نہیں ہوا ہے جب ہمارے پاس ملک سے باہر لے جانے کے لیے پیسے ہیں ہی نہیں جو ہمیں مخیر حضرات تھوڑی بہت ڈونیشن کرتے ہیں اپنی استاد کے مطابق ہم جاتے ہیں ہمارے پاس اگر کوئی گاڑی ہے وہ بھی دکھا دیں کہ ان کے نام پہ گاڑی ہے جس میں وہ لے کے جاتے ہیں ہم جاتے ہیں کبھی رکشے میں کبھی گاڑی میں لے کے بچی کو وہ ہمارا خرچہ اس کے علاوہ جتنی میڈیسن لگتی ہیں میڈیسن کا آپ کو بہ خوبی پتہ ہے کتنی مہنگی ہیں میڈیسن لگتی ہے میڈیسن کا خرچہ ہاسپٹل کے بیٹس کا خرچہ کبھی کبھی اس کی حالت دیکھ کے وہ کمرہ کہتے ہیں کہ کمرے میں شفٹ کریں دوسرا کے ڈونیشن کا بار بار کہتے ہیں ہماری بچی جب ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہے آپ علاج کروائے باہر ملک لے جائے کوئی کوئی اگر مخیر حضرات ہے وہ باہر لے جائے اس کا علاج کروا دے ٹھیک ہے تو آئندہ سے جب کبھی ٹھیک ہونے کے بعد ویڈیو آئے تو ہم سے بات کریں ایک بات کہتا ہے اتنا پیسہ ہے اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے اتنے وسائل ہوتے تو ہم اس بارہ ہزار کے رنٹ کے گھر میں رہ رہے ہوتے رنٹ کے گھر میں ہمارے پاس گاڑی ہے یا کوئی بنگلہ ہے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ گھر کا پورا ویو بھی دکھائیں ان کو اقرار صاحب کو یا جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ بڑے امیر ہیں یا یہ بچی کے پیسے کھا گئے ہیں یا یہ ڈینیشن کا ڈراما کرتے ہیں یہ کھاتے ہیں یہ ان کو بتائیں کہ یہ جو علاج اتنا مہنگا یہ کون کروارہ ایئر وائے والے کروارے ہیں یا ہمارے اتنے وسائل ہیں جس سے ہم کروارے ایک مالی کا کام پرائیویٹ مالی کا کام کرنے والا بندہ کوئی سرکاری بھی نہیں ہے ملازم رہے اتنا مہنگا علاج افورڈ کر سکتا ہے عوام کمنٹ کرنے سے پہلے ٹھیک ہے نا وہ ایک مثال ہے نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے اس پہ آپ لوگ مت جائیں ہم مظلوم اقرار کا نام بکتا ہے مانتے ہیں اقرار ایک نام فرد جو ہے نا وہ صافی ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے ایویڈنس پہ غور کریں اور کسی بھی کنٹری میں چاہے وہ امریکہ میں ہے چاہے پاکستان میں ہے یا کسی اور کنٹری میں یا میری بیٹی کا علاج کسی بھی کنٹری میں جس کا دل چاہتا وہ میری بیٹی کا علاج کروائے اور اقرار و حسن کو اتنی بھی شوق ہے تو آپ آئیں اس بہینڈ کو لے کر جائیں امریکہ میں اس کا علاج کروائیں آپ کیوں نہیں آتے کیوں نہیں اس کا علاج کرواتے اور بقایا میں یہ کہنا چاہتی ہوں اور نیکس ٹائم اگر آپ کو اتنا شوق ہے نا یہ سرعام کرنے کا تو آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ ایک سیٹ پہ آپ بیٹھیں ایک سیٹ پہ ہم بیٹھتے ہیں اور قرآن پاک پہ حاضرہ کے بات کریں گے یہ ساری رپورٹیں اور ڈاکٹر کو لے کے آئے ساتھ ڈاکٹر بیٹھے اور ساتھ جتنے آپ کے لوگ ہیں نا تضیعہ کار وہ بیٹھے اور تمام ڈاکٹر یہ رپورٹ کو جھوٹا بنا دیں یہ رپورٹ جھوٹی ہے تو بیس کروڑ کے سامنے ہم بیس کروڑ سے معافی مانگے گے اگر رپورٹ میری بیٹی کی ثابت ہوگی یہ بیمار ہے تو بیس کروڑ نوام کے سامنے آپ ناک رگڑ کے اور میری بیٹی یاسمین سے اور مجھ سے آپ معافی مانگے گے تو پاکستان میں قرآن اکرار حسن کے پاس میری بیٹی کا پہلے پچیس لاکھ جو میری بیٹی کے جب میں اس کی شو میں گئے تھے وہ بیس سے پچیس لاکھ ہے اس کے بعد اکرار حسن نے اپنی زبان سے بچا رہا ہے پچتر لاکھ اگر پچتر لاکھ آپ کے پاس آیا آپ کے پاس آیا تو آپ نے اعلان کیے کیسے کر دیا آپ اتنے بے وقوف ہیں آپ نے لوگوں کے کہنے پر اعلان کر دیا آپ کے جیم میں وہ پیسے تھے آپ کے ایک آنڈ میں تھے جب آپ نے اعلان کیا اسکرچیما کیوں نہیں اعلان کرتا اسکرچیما کے پاس میری بیٹی کی ویڈیو اس نے کیوں نہیں اعلان کیا آپ کے میرے پاس پچاس لاکھ ہے آپ کے پاس تھے تو آپ نے اعلان کیا نا میرے پاس اتنے پیسے وہ پیسے کانگ ہے آپ براہ کرم وہ میری بیٹی کی جو ڈونیشن ہے آپ نے دیدی وہ بیس کروڑا مام نے دیئے وہ میری بیٹی کی ڈونیشن جو مجھے سن رہے ہیں جن لوگوں نے میری بیٹی کو ڈونیشن دیئے وہ اکرار حسن سے لیں آپ میری بیٹی کو دیں اگر آپ کا ضمیر جذت نہیں دیتا یہ چیزیں فیک ہیں تو ڈونیشن آپ اپنے پاس واپس لیں ناظرین ہمارا اقرار اللہ سنبھائی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اور نہ میں اللہ معاف کرے کہ میں اس کے سر پہ پاؤں رکھ کے خود کو پیمس کروں جو نام مجھے ملے ہیں وہی میرے لئے کافی ہیں ہاں یہ میں ضرور کہوں گا اللہ سے میری دعا ہے اللہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرا ایک نام ہو اور میرے نام کے وجہ سے لوگوں کا کام ہو اسی لالچ پہ نکلا ہوں لیکن کسی کی سر پہ پاؤں رکھ کر نہیں اقرار بھائی یہ پیسلہ نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے یہ عوام نے ہی کرنا ہے کمنٹس میں ہی عوام نے ہی یہ پیسلہ کرنا ہے پھر بھی اگر آپ ان کو بار بار بولانے کی ذہمت کر رہے ہو سب سے پہلے آپ نے مجھ سے کونٹک کرنا ہے ان کو میں لے کر رہوں گا آپ نہ آئیں خرچہ میں کروں گا ان کو میں لے کر رہوں گا ایک سیٹ پر آپ بیٹھو گے دوسرے سیٹ پر یہ بیٹھیں گے یہ مائی ہوگا اور میں ان سے انٹریو کروں گا اور سامنے پورا سوشل میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا ہوگا اور وہاں پر آپ کے جو ٹیم کے تین مند ہیں ان کا ثبوت میں دوں گا اور آپ کا بھی جو آپ کے جو ایویڈنس ہے اس کا بھی میں آپ کو ثبوت دوں گا لیکن لائیو ریکارڈنگ اور ایک پلیٹ فارم پہ اور ایک جگہ پہ وہاں پر میں آپ کو سارا ایویڈنس دوں گا تو ناظرین آپ کا بہت شکریہ اور اگر اس ویڈیو میں ہم سے کوئی کتائی ہوئی ہے کوئی غلط بات کی ہے اس کے لئے میں آپ لوگ اسے معذرت کرنا چاہتا ہوں اور ہمارا کام ہے اقرار کا بھی یہی کام ہے کہ مظلوم کے ساتھ کڑے ہونا تو ہمارا بھی پرز ہے کہ مظلوم کے ساتھ کڑے ہو جائے تب تک کے لئے اتنا ہی اگلے پروگرام کے لئے مجدیج اجازت اللہ حافظ